hey guys welcome to my youtube channel انٹری ڈے گائیڈ شیوانج بسین so guys آج ہم بات کریں گے کہ 20th of December کو ہمیں نفٹی بانگ نفٹی میں کیسی انیلیسس کر کے چلنی ہے 11000 کا level جو تھا وہ break even point تھا نفٹی کے لئے جو آج اس level اس time نہیں توڑ پایا تھا آج کے سیشن میں نہیں توڑ پایا تھا وہ بہت close آگے تھا around 50 points 15 points کا difference تھا صرف نفٹی اور 11000 level کے بیچ میں so guys دیکھتے ہیں کہ کل اب وہ achieve ہو پاتا یا نہیں ہو پاتا اور اب ہمیں کس طریقے سے market میں react کرنا ہے کس طریقے سے market میں ہمیں trade کر کے چلنا ہے guys آج میں نے آپ کو جو اپنے کل کے لئے کل جو میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنائی تھی میں بہت late ویڈیو بنا پایا تھا کچھ problem آگی تھی network connection میں تو اس کی وجہ سے میں ویڈیو upload نہیں کر پایا تھا اور ویڈیو editing میں بھی کچھ problem آگئی تھی جس کی وجہ سے مجھے ویڈیو upload ہونے میں بہت time لگ گیا تھا پہ guys جو میں نے آپ کو calls تھی تھی ساری کی ساری calls ہمیں hit ہوتے بھی تھی jubilant food میں نے آپ کو کل بھی buy کے لئے بولا تھا اپنے youtube channel پہ مطلب in the sense کل کی market کے لئے بھی میں نے آپ کو jubilant buy کرنے کے لئے بولا تھا اور میں نے آپ کو performance میں بھی دکھایا تھا کہ میرے clients نے یہ buy کر رکھا ہے اور میں نے اپنی telegram channel پہ اس کا photo بھی ڈالا تھا کہ یہ ایسے سے profit ہوا ہے پہ guys وہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ still hold ہے اور آپ آج بھی دیکھ سکتے گی میں نے دو دن سے آپ لوگوں کو jubilant food hold کرنے کی سلحہ دی تھی buy کرنے کی سلحہ دی تھی چاہے اپنے youtube channel پہ اپنے clients کو اور آپ دیکھ سکتے گی کتا اچھا زیادہ profit دے کر گیا ہے jubilant food ہمیں دوسرا guys اگر ہم بات کرتے ہیں جندال سٹیل کی تو جندال سٹیل کا بھی ہمیں دونوں target اچھیو ہو گئے انڈین بینک کی بھی target اچھیو ہو گئے انڈوسن بینک کا پہلا target ہی اچھیو ہو اس کے بعد ہم نے دیکھے ایک correction آگئی پر وہ جو ایک fall آیا مجھے لگتا ہے انڈوسن بینک ایک range میں trade کر رہا ہے اور اب شاید وہ range کو اپر سائیڈ میں نہ توڑ پایا تھوڑا lower levels اور دکھا دے تو انڈوسن بینک میں جس نے بھی trade لے رکے hold کر آیا ہے تو وہاں سے exit کر سکتے ہیں last تھا gale جس کا بھی target ہمیں achieve ہو گیا تھا اب گائز ہم بڑھتے ہیں کی کونسی performances رہی جو میں نے اپنے خود کے trades لے رکھے ہیں اور جو میرے clients لے رکھے ہیں میں جو clients کو trade دیتا ہوں وہ بھی میں خود لیتا ہوں پر سائیڈ پر سائیڈ میں اپنے الگ کے trades لیتا ہوں جو میں holding purpose سے لیتا ہوں یہ میرے کچھ trades جو میں اپنے clients کو بھی دے رکھے ہیں اور اپنے holding کے لیے بھی لے رکھے ہیں torrent power 3000 shares یہ سارے futures کے اور options ہے 3000 shares بائے ہیں 259 پہ کر رہے تھے 263 پہ ہم نے exit کر رکھا ہے ہم نے intraday guide کیا جو میرے telegram channel ہے وہاں پر میں نے ابھی photo بھی post کر دوں کا جو بھی profit کی تھی وہاں پر بھی آپ گائز جا کے دیکھ سکتے ہے تو ہمیں 12000 روپیس کا profit ہوا تھا کسی 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 clients کو ہم نے بہت جلدی جلدی exit کروا دی تا کیونکہ وہ لگ higher loss نہیں لے سکتے risk نہیں لے سکتے تو زیادہ profit کے لیے بھی ہم wait نہیں کرواتے ہم تھوڑا جلدی نکلوا دیتے ہیں تو کسی کو 262 پہ بھی exit کروا ہے اور ہم نے 261 50 میں بھی exit کروا ہے آگ 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 10 کا آج میں بھائی رکھ تھا فیلال jubilant food میں نے بھی نکال دیا jubilant food میں نے 500 shares buy کر رکھے 13 10 پہ exit کر چکا ہم 13 34 پہ نفٹی کی 11,000 call بھی بھائی رکھی وی تھی میری hold میں تھی میں کل سے ہی اسے بھائی کر رکھا بھائی 11,000 call 3 75 یعنی 5 lots میں نے buy کر رکھے ہو تھے وہ ابھی hold ہے میرا hold the sense کا مطلب ہے میرا 11,150 تک کا target 11,150 تک نہیں آتا یہ nifty 11,000 call میری hold میں ہی رہے گی in the sense اگر 11,800 کا level nifty نہیں توڑتی ہے یا 11,850 something level نہیں توڑتی ہے ورنہ کوئی چارٹ میں کوئی ایسا پیٹرن develop ہوتے ہوئے دیکھتا ہے کہ exit کر لینا چاہی guys gsfc کی میں call آپ کو کل بھی دکھائی تھی کہ hold کر رکھی ویا اپنے performance میں اور میری آج بھی still hold ہے ابھی around یہ کچھ trade رہو 11,1 point 30 پہ trade کر رہا ہوگا 180 کا high بھی تھا پر ابھی بھی still hold ہے میرے پورٹفولیو پہ پورٹفولی in the sense میرے weekly basis swing trades پہ نفٹی کی 11,000 call میں آخری میں buy کر رکھ رکھ ابھی میں اس کے جو پانچ لٹس بائ کر رکھ ہوئے تو یہ مجھ اچھا profit دی رہی ہوگی پہ گئی جو 11,000 کی put ہے میں بھی کہ رہا ہوں کہ تھوڑا market شاید consolidate کر سکتی ہے اور مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ یہ crucial level ہے کہ مارکٹ ایک fall لے سکتی fall in the sense میں کہ رہا ہوں 10,930 تک یا 10,900 تک market جا سکتی ہے تو اس کے حساب سے میں 11,000 کی put کو بائے کر کے رکھا گا اگر یہ 11,000 75 کا level نفٹی تو دیتی ہے تو میں 11,000 کی put جو میں 2 lot بائے کر کے رکھے بائے وہاں سے میں exit کر جاؤں گا اور still میرا 11,000 کی call کا profit رہے گا اس سے یہ profit ہے جو میرا loss ہمیں مجھے ملے گا نہیں پر یہ ہوگا میرا جو profit ہے وہ تھوڑا بہت کم ہو جائے گا اب جس طریقے سے مجھے لگے گا کہ ہمیں buy کرنا چاہیے اب رکھے ہیں torrent power سے میں exit کر چکا ہوں jubilant food سے exit کر چکا آندھرا bank میرے list میں call میری list میں جی کل ہم ایسے تین trades لینے والے ہیں swing trades یا weekly basis میں trades لینے والے ہیں جو میں آپ لوگوں کو suggest کروں گا buy or sell کنے basis میں جو ہمیں option strategy میں work کریں اور hold کر رکھیں گے جو میرے paid clients کے لئے ہوگا اگر جو میرے target range سوچ رکھی اگر سوچ رنجز میں کل آ جاتے ہے stocks تین تو بہت بڑی trades بن سکتے ہیں آدھرا bank بھی اگر 28 90 کے آس پاس ملتا تو میں بھی اپنے clients کو suggest ضرور کروں گا اسے buy کرنے کے لئے پر یہ میں زیادہ تر profit نہیں دے پائے گا اس کا میری جو target 30 50 30 50 کا تو اس میں اگر آپ trade نہ کریئے تو بہتر بھی ہوگا اس میں کچھ جیادہ خاص نہیں ہے تو میں ایک دو دن کے holding purpose سے buy کرنے کی صلح دیتی guys ہم بڑھتے گی کل کون سے stocks ہمیں buy کر رکھنے چاہیے HDFC bank Tata Alexi Madhasan Sumi BEML DLF guys یہ 5 stocks میں ایسے کچھ stocks بھی ہیں جو میں شاید دے سکتا ہوں کل کے market میں hold purpose سے تو اگر آپ کو جان کر رہی چیئے ہوگی تو آپ آسکتے ہیں guys اب ہم بڑھتے ہمیں کیا trade لے چل نا HDFC ہمیں sell کر کے چل 2116 2108 کے ساتھ stop loss 2138 کا maintain کر کر تا Tata Alexi short کر دی جائے گی 995 987 کے ساتھ stop loss 1012 کا maintain کر کے رکھ جگر Tata Alexi میں ایک buy chance اگر trade نہیں مل پاتا اگر stop loss کے آس پاس کلتی سے کھل جاتا ہے تو mind tree میں بھی آپ sell کر کے چل سکتے مجھے لگتا کہ 800 کا targets mind tree میں 2 3 3 دن کے اندر achieve ہو سکتا ہے madha dansumi short کر دی break پر مجھے لگتا ہے کل dlf تھوڑا سا نیچے جا سکتی 187 186 کے اس پاس اگر dlf ملتا ہے تو آپ اسے ترنت buy کر لی جائے گا with a stop loss of 182 target 2 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر 199 تک کے بھی achieve ہو سکتے ہے so guys اب ہم بڑھتے ہیں nifty bank nifty میں کیا trade لے کر چل میں آپ کو charts دکھا چکا تو اگر آپ نے save تو آپ کو پتا چل جوگا ہوگا کہ bank nifty nifty نے 61.8 retracement کو break کر دیا اس کے بات اس کے اوپر trade کر رہا ہے nifty نے بھی same کر 100 day moving average کی اوپر جا اس نے closing دی ہے جیسے میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کی کس طریقے سے market چلتی ہے کی market ایک range کو توڑتی ہے اور ہم لوگ سوچتے کہ ہمیں buy level بنا کے رکھنا ہے اگلے دن نہیں ملتا تو bank ڈفٹی ڈفٹی میں کل کوئی trade نہیں لیجے گا اگر کوئی trade ملتا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ لینے والا ہے تو میں اپنے internet ڈی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولی گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولی گا جو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ ساری ویڈیو ویڈیوز پروائیڈ کرتا اس کے بعد ہی میں ساتھ کرتا ہوں جو آپ کو پروائیڈ کراتا وہاں پر نیچے پر مجھے بتائے گا آپ ویڈیوز میں کیا امپرویو منٹ چھئے کس طریقے سے میں اور اچھی ویڈیو بنا سکتا ہوں اور دوسری بات کی آپ کو ویڈیوز کس طریقی کی یا کچھ پیسو کی میں آپ کو اس میں نہیں سلا دوں گا جب تک مجھے نہیں لگتا کی وہ بائی کرنے کے لئے میں آپ کو خود ویڈیو بنا